اسلام علیکم ایوری ون کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ خریبیت سے ہو گے ٹروئین ان ایوٹی میں سٹکنگ کس طرح سے کرنی ہے اور کون کون سی ٹائپ کی سٹکنگ اویلیبل ہیں ابھی جو ٹروئین ان ایوٹی میں دو طرح کی سٹکنگ اویلیبل ہیں ایک سٹکنگ آپ کے پاس اسکلیزل زون کی ہے اور دوسری سٹکنگ آپ کے پاس فری زون کی ہے جو اسکلیزل زون کی سٹکنگ ہے وہ لیول ٹو سے لے کے لیول سکس کے لوگ کر سکتے ہیں منیموم سیون ڈیس کے لیے اور میکسیموم تھرٹی ڈیس کے لیے اس پہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی سٹیکنگ کی اماؤنٹ ہے اگر وہ ففٹی ڈولر پلس ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ریڈیم کر سکتے ہیں اور جب آپ کا پیریڈ مکمل ہو جائے تو اس کو آپ دوبارہ سیلی سٹیک بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں جبکہ فری زون کی جو سٹیکنگ ہے وہ آپ کی لیول ون سے لے کے لیول سکس کے لوگ کر سکتے ہیں منیموم تھری ڈیس کے لیے اور میکسیموم تھرٹی ڈیس کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا پیریڈ مکمل ہوگا تب آپ اپنی انکم کو ریڈیم کر سکتے ہیں اپنے ویلٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ چاہے اس کو ری سٹیک بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں سو ڈیٹیل سے دسکس کرتے ہیں کہ دونوں سٹیکنگ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے سو ویڈیو کے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے ٹرائر انیفٹی کے ایپ کے اندر ہی آپ کے پاس سٹیک کی اپشن آ جاتی ہے یہاں پر آپ کے پاس اسکلیوزی زون کی سٹیک ہے اور دوسری آپ کے پاس فری زون کی سٹیک ہے اسکلیوزی زون کی سٹیک میں آپ کو یہ فائطہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی انکم ڈیلی کی یا دو دن کے بعد 50 ڈولور پلس ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ریڈیم کر سکتے ہیں اپنے ویلٹ کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور پیریڈ مکمل ہونے کے بعد آپ چاہیں تو اسے انیفٹی کو دوبارہ سے ری سٹیک کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے آر ایڈی سپلیزی زون کی کچھ سٹیکنگ کی ہوئی ہے جس کو میں آپ کو ریڈیم کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں سے سمپلی آپ نے ریڈیم کی اوپر چلے جانا ہے اور اس کے بعد اوکے کر دینا ہے تو یہ پیمٹ آپ کی ویلٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی یہ جو تیسری میری سٹیک ہے وہ بھی 50 ڈولور پلس ہے تو میں یہاں سے ریڈیمشن کی اوپر چلا جاؤں گا اور اس کے بعد اس کو میں یہاں سے سمپلی اوکے کر دوں گا تو اس کی پیمٹ بھی میرے ویلٹ کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی جو بھی سٹیک آپ کی مکمل ہو جائے جس کا پیریڈ فارج نفض آپ نے 7 ڈیس کیلئے کی ہے یا 30 ڈیس کیلئے کی ہے تو پیریڈ مکمل ہونے کے بعد آپ چاہیں تو اس کو ری سٹیک کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو سیل کر سکتے ہیں جیسے ہی پیریڈ آپ کی سٹیک کا مکمل ہو جائے گا تو وہ والی سٹیک جو ہے آپ کے پاس کولیکشن کی جگہ پر آ جائے گی یہاں پر آپ کے پاس دو اپشن آ جائیں گی ایک سیل کی اپشن آ جائے گی اور دوسری آپ کے پاس سٹیک کی اپشن آ جائے گی آپ چاہیں تو اس کو سیل کریں گے اگر آپ سیل کریں گے تو آپ کی ویلٹ میں اس کی ویلیو آ جائے گی اگر آپ اس کو دوبارہ سے سٹیک کریں گے تو آپ کے پاس پھر وہی option آجائے گی کہ آپ اس کو کتنے دنوں کیلئے stake کرنا چاہتے ہیں stable days یہاں پر آجائیں گے آپ چاہیں تو اس کو 7 days کیلئے stake کریں یہاں پر دو ہی option آپ کے پاس آتی ہیں 7 days کی option آتی ہے اور دوسری آپ کے پاس 30 days کی option آتی ہے اور اس کے اوپر جو income ہے وہاں پر آپ کے پاس شو ہو جاتی ہے کہ approximately آپ کو اتنی income اس پر ملے گی اتنی آپ سے free deduct ہوگی یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر mention کی ہوتی ہیں آپ چاہیں تو اس کو stake کرتے ہیں اگر آپ اس کو stake نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنے ویلڈ میں transfer کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ staking مت کریں پھر اس کے بعد آپ اس کو sale کرتے ہیں اگر آپ sale کرتے ہیں تو اس کی جو value ہوگی وہ آپ کے ویلڈ کے اندر add ہو جائے گی تو یہاں سے اگر آپ sale کی اوپر آ جائیں گے اور اس کو یہاں سے sale کر دیں گے completed کی اوپر آ جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے just اس کو یہاں سے sale کر دینا ہے یہاں پر یہ آپ کے پاس listed successfully آ جائے گا اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ جب تک کہ یہ سیل نہیں ہو جاتی جیسے ہی سیل ہو جائے گی آپ نے یہاں سے اس کو سولٹ سکس ایکس کے اوپر آ جائے گا تو آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے تو اس کی جو ویلیو ہوگی وہ آپ کے ویلٹ کے اندر ٹرانسٹر ہو جائے گی جو بھی آپ نے سٹیکنگ کی ہوگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سٹیکنگ سے آج ون نائنٹی فائیو ڈالر ارنگ کیے ٹیم سے مجھے اٹھاران ڈالر آئے ٹوٹل یعنی کہ آج کے دن کے دو سو ٹیران ڈالر جو ہیں مجھے ریسیو ہو چکے ہیں اس طرح سٹیکنگ سے آپ ارنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ریزرویشن فیلڈ ہوتی ہے سٹیکنگ سے آپ کو ڈیلی اچھی خاصی انکم آتی ہے اچھا اس میں آپ نے سٹیکنگ کرنی کیسی اب یہ سوال پہ تو ہوتا ہے سمپلی آپ نے سٹیک کی اوپر آ جانا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس اس کلیزرو زون کی سٹیک آ جائے گی اس کلیزرو زون کی جو سٹیک ہے وہ آپ کے لیول ٹو سے لے کے لیول سکس کے لو کر سکتے ہیں مختلف ایماؤنٹ ہے ون نائنٹی نائن ڈالر سے لے کے ون تھاؤزن ڈالر کی جو سٹیک ہے اس کے اوپر آپ کو ڈیفرنٹ پرسنٹیج ملے گی فار اگزمپل آپ چار سو نو نو نمی سے لے کے تو تھاؤزن ڈالر کی ایماؤنٹ کی سٹیکنگ کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو ڈیلی کے ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ انکم آئے گی اسی طرح اگر آپ اس سے زیادہ سات سو نو نو نمی سے لے کے تھری تھاؤزن ڈالر تک کی سٹیکنگ کرتے ہیں تو اس پہ ڈیلی کے آپ کو ٹو پوائنٹ ون پرسن انکم آئے گی کچھ فی آپ سے ڈیڈیکٹ ہوتی ہے وہ بھی ساتھ منشن ہوتی ہے اسی طرح مزید بڑی ایماؤنٹس بھی ہیں جسے چار ہزار ڈالر کی ہے فائیو ساؤزن ڈالر کی ہے لیکن یہ ابھی اویلیبل نہیں ہے سکس ہاؤزن ڈالر تک کی سٹیکنگ ہے لیکن یہ ابھی اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس ابھی جو اویلیبل ہے وہ تقریباً تھری تھاؤزن ڈالر تک کی سٹیکنگ ہے سو آپ نے اپنی ویلیٹ کے حساب سے کسی بھی ایماؤنٹ کی اوپر آپ نے جسٹ بائی کے اوپر چلے جانا ہے یہاں پر آپ کے پاس سارے این ایف ٹیز آ جائیں گے جو بھی ایم ایف ٹی آپ یہاں سے سٹیک کرنا چاہیں مختلف ویلیو کے ہیں کوئی اٹھائی سو تریاسی ڈالر کا ہے کوئی اٹھائی سو بارہ ڈالر کا ہے مختلف ایماؤنٹ ہے کوئی اٹھائی سو اکتیس ڈالر کا ہے تو جو بھی آپ نے ویلیو یہاں پر سٹیک کرنی ہے آپ نے جسٹ بائی کے اوپر آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے چیک آرڈر کے اوپر آ جانا ہے یہاں سے چیک آرڈر کو سیلیٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس یہاں پر دو اپشن آ جائیں گی آپ یہاں سے اس کو سیل کریں گے تو آپ کی آج کی ریزرویشن مکمل ہوگی آپ دوبارہ سے سٹیک نہیں کر سکتا اگر آپ سٹیک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ڈیز آ جائیں گے آپ سیون ڈیز کے لیے اس کو سٹیک کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو تھرٹی ڈیز کے لیے سٹیک کر سکتے ہیں کچھ انفٹیز جو ہوتے ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتے سیون ڈیس کیلئے آپ ان کو آپ کو تھرٹی ڈیس کیلئے کرنا پڑے گا یا پھر آپ کو کل کا ویڈ کرنا پڑے گا کیونکہ ایک دفعہ جب آپ بائیک کر لیتے ہیں تو دوبارہ آپ کی پاس option نہیں آتی کہ آپ دوبارہ سے اس کو جو ہے کسی اور نیف ٹی کو select کر سکیں سو آپ یہاں پر میں تھرٹی ڈیس کیلئے کر دیتا ہوں کیونکہ stacking سے بھی اچھی خاصی انکم آ رہی ہے reservation کے علاوہ سو یہاں سے میں اس کو 30 days اس کے لئے کر دوں گا اور اس کے بعد یہاں سے stake کر دوں گا تو یہ میری stacking جو ہے یہاں سے لگ جائے گی اور 30 دن مجھے اس stacking سے تقریباً 61 دولار ڈیلی کے آئیں گے تو اس طرح اگر آپ پار example آپ کے billet میں amount پڑی ہوئی ہے تو آپ کے reservation جو آپ کی failed ہو رہی ہے تو اس کا یہ اچھا solution ہے دوسری جو آپ کے پاس stacking ہے وہ free zone کی ہے free zone کی جو stacking ہے وہ level 1 سے لے کے level 6 کے لوگ کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کے پاس option ہوتی ہے 3 days سے لے کے 30 days تک تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی مجھے کے 15 days 20 days select کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ daily آپ نے ایک ہی دفعہ یہ stacking کرنی ہوتی ہے دوسری stacking تو مجھ سے نہیں ہو سکے گی کیونکہ میرے پاس option نہیں ہے لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو process یہی ہے اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جب بھی period مکمل ہوگا تو آپ کی جو stacking کے اوپر جو income آئے گی وہ آپ redeem کر دیں گے اس کے بعد آپ اس کو restake کرنا چاہیں یا پھر sale کرنا چاہیں دونوں کا process same ہی ہے صرف ایک میں یہ ہے کہ آپ اپنی income کو redeem کر سکتے ہیں اور دوسرے میں آپ اپنی income کو period مکمل ہونے کے بعد redeem کر سکتے ہیں hope so کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like share اور channel کو subscribe کرتے ہیں اگر آپ tryer nft کو join کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے description میں میرے ایک whatsapp group کا link بھی available ہے اور tryer nft کا joinنے کا link بھی available ہے thank you for watching اللہ حافظ